دوستہ اب بات کر رہے ہیں اپر میڈیا سے ڈی جی پی اور وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی یہ سب قیاس ہے کہ یہ بیلڈنگ کیسے کے لیے ہے کیوں کے لیے ہے کیا بیسمنٹ میں کام چل رہا تھا اس کی وجہ سے گئے وشال ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وشال اب آگے جانچ کی بات کہی جا رہی ہے ڈی جی پی صاحب کی طرف سے کیا دو فلور کی عنومتی تھی دو کی نہیں تھی یہ ساری باتیں بھی نکل کر اب سامنے آ رہی ہیں دیکھیں میں کوئی نشی طور پر تین سرسی کمیٹی جو ہے بنا دی گئی ہے اور جاہیر سی بات ہے کہ جو لاپروہی کی گئی ہے جو بھرچچار کیا گیا یہ سب گھر سے ہی ہینڈی کرافٹ کا بزنس کر کے ہر مہینے لاکھوں کماتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے نہیں ہونے والا ہے ایک ایک کمرے تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے مطلب جو لوگ اندر ہو سکتے ہیں جن کے فسے انہیں کی بات کہی جا رہی ہے ان کی سنکھیا میں اضافہ ہو سکتا ہے پہلے یہ امید لگا جائے تھی کہ اول تین لوگ اندر ہوں گے جن میں سے ایک مائلہ نکالی گئی تھی جن کی دکھت مٹی ہو گئی ہے دو مائلہیں ابھی اندر فسی ہوئی ہیں ان کو لگاتار کوشش کیا جانا نکالنے کے تو فیلال یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار یہ کوششیں جو ہے چل رہی ہے اور فیلال ابھی اگر ہم بات کرے تو جو جو ریسکیو ٹیم ہے وہ ایک مائلہ ہے اس میں وہاں تک پہنچ گئی ہے ان کو جو ہے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے ان کی آواز جو ہے ریسکیو ٹیم تک آئی ہے لیکن باقی اور کوئی آواز جو ہے اور کوئی حرکت جو ہے وہ فیلال اور نہیں ہو رہی ہے مطلب ابھی اگر اندر کچھ لوگ اور فسے ہیں تو ان کی طرف سے کوئی مومنٹ ابھی تک نہیں رہا رہا تھا تو بشال ابھی ابھی یہ بھی یہ بھی کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کیول دو مائلہیں فسی ہوئی ہیں اندر اور بھی کافی لوگ ہو سکتے ہیں اور بھی کئی لوگ ہو سکتے ہیں یہاں پر جیسے ڈی جی پی صاحب کی طرف سے بھی بتایا جا رہا تھا دیکھیں بے کوئی نشی طور پر ڈی جی پی نے یہ کہا ہے کہ ایک ایک کمرے کی جو ہے کوئی تک پہنچنے کوشش کی جا رہی ہے ڈیل کیا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ اگر اندر ہو سکتے ہیں تو وہ جو ہے ان کو باہر نکالا جا سکتے ہیں تو ایکزیکٹ فگر ابھی شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ دو لوگ جو ہے اندر فسے ہیں جو بات ابھی ادھکاری کہی جائی تھی اس پر جو ہے فیلال ابھی تھوہا سا جو ہے شنشے بنا ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں تو فیلال ابھی ایک رہات کی بات یہ ہے کہ ایک مہلا جو ہے ان کی آواز ان کا جو مومنٹ ہے وہ لگاتار جو ہے ٹیم جو ہے وہ ریسیف کر رہی ہے کمیونکیشن ہو رہا ہے لیکن ابھی اور بھی جو تمام ٹیمیں ہیں وہ لگاتار جو ہے اس بات کو لے کر تاثیر کرنا چاہتے ہیں کہ اندر اور کون کون لوگ جو ہے وہ شامل ہیں تو فیلال یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رسکی آپریشن ہے وہ لگاتا ہے بلکل وچھال رہی ہے آپ ہمارے ساتھ ڈی جی پی جی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ایک بار تفصیل سے بتائیں گے ہمارے سیوگی عجیت عجیت آجیت آواز آ رہی ہے آپ کو اگر آ رہی ہے تو بتائیے کیا کچھ بات کہی گئی ہے ان کی طرف سے دیکھیں بلکل دیکھیں بلکل انوز بتاتے ہیں آپ کیونکہ پولیس مہاں نے دے سکت ڈی ایس چوہان صاحب نے پوری طرح سے بریپ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بلڈنگ اللیگل تھی دو فلور کے انہوں نے اپلیکیسن دی تھی اس کے انمتی نہیں ملی اس کے بعد تھرڈ فلور بنایا گیا فورس فلور بنایا گیا اور جس کی لڈی ایسے انمتی آج بھی نہیں ہے یعنی اسٹیٹس یہی تھا کہ یہ بلڈنگ پوری طرح سے آبید ہے ساتھی ڈی جی پی نے ابھی کہا کہ اس بلڈنگ کا جو نرمار ہے وہ پور ہے یعنی خراب طریقے کی ساماگری اس میں یوچ کی گئی ہے دو ایک جان کہی اور انہوں نے بتائی کہ دو لوگ ابھی اور اس کے اندر پھنسے ہو سکتے ہیں جو بائنگ کے کرمچاری ہیں جو کسی اپنے کلائنٹ سے ملنے آئے تھے ان کی لوکیشن پیچھے کی طرف آئی ہے پولیس مہادی اسک نے بتایا ہے تو ابھی ٹائم لگے گا وہ کہہ رہے کہ جو 18 گھنٹے اپنے بتایا تھا وہ اب بڑھ کے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے ہو سکتا ہے اور ابھی بھی دیکھیں جو ریسکیو ہے وہ وہاں پر چل رہ دو ڈی جی پی نے کئی ساری باتیں بتایا انہوں نے بھی کہا کہ اس میں معاملے کی جانچ کی جا رہا ہے مکمانٹری نے نردیف دیا ہے ہم حراست میں بھی لیں گے پوستاج بھی کریں گے اور جو مقدمہ ہے فائی آر وہ بھی ڈرابٹ کی جا رہا ہے اس میں کسی کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں تو ڈی جی پی کی طرف سے ساپ طور پر کہہ دیا گیا کہ جو ان کی 12 ٹی میں ڈی آر ایپ کی ہے 6 ٹی میں ڈی آر ایپ کی ہے سیبل ڈی پینج کی ہے وہ ٹی میں کام کرنے اور جو مکمانٹری نے آدیف دیا جانچ کا اس پر بھی انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ جانچ کمیٹی تین ستہ سی گھٹیت کی گئی ہے وہ جانچ کرے گی یہ جانچ کا بھی سا ہے ہم اس میں کاروائی کریں گے لیکن بیلڈنگ ان لیگل تھی لڈی اے سے اپروپل نہیں لیا گیا تھا ایک ڈیٹھ ہوئی ہے جس کو انہوں نے کنفرم کیا ہے لیکن اندر انہوں نے ابھی بتایا کہ جہاں بھی ڈیل کر رہے ہیں وہ آکسیجن ڈپلائیمنٹ کر رہے ہیں آکسیجن اندر ڈالے ہیں اور ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی دیکھیں جو ریسکیو چل لائے دیکھیں ابھی بھی وہاں پر دیکھیں اوپر کی طرف وہاں پر ایڈی جی لائن آرڈر ڈی جی پی اور جو پولیس کمیسنل لکنو ایس پی سی روڑکن تینوں لوگ دیکھیں آپ کو وہاں تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اور ابھی دو لوگ اور ملوے میں دوسری طرف جہاں ڈی جی پی اور ڈی جی لائن اور پرساند کمار موجود ہیں وہاں پر دیکھیں اس پیچھے کی طرف بھی وہاں بھی ابھی ریسکیو چل رہا ہے دوسری طرف بھی چل رہا ہے جو بڑی بات ہے جو اپ ڈیٹ پولیس مہانی جیسک ڈی ایس چوان صاحب نے بتایا ایک اس میں کی دو لوگ اور ہیں جو بائنگ کے کرمچاری ہیں جو پچھلے حصے کی طرف جدھر سے الائی اپارٹمنٹ میں اندر سے آتے تھے اُدھر وہ پھنسے ہوئے ہیں حالانکہ ابھی اس کی پوری پوری سوچنا نہیں ہے لیکن ریسکیو کیا جا رہا ہے جو اوجما ہے ابباس ایدر کی پتنی ہے ان کی تلاف کی جاری ان سے سمپرک کیا جا چکا ہے ایک مہلا سے سمپرک نہیں ہو پایا یعنی دی جی پی کے مطابق چار لوگ ابھی بھی اس ملوے میں ہیں عجید کل آپ کچھ پریوار والوں سے بات کر رہے تھے جو یہاں پر دو مہلائیں کام کرنے کی آئی تھی کھانا بھرانے کی آئی تھی ان کا ریسکیو ہو گیا ان کو باہر نکال لیا گیا ہے دیکھیں بالکل ان کو باہر نکال لیا گیا تھا ان کو اس میں سے ایک اوجما بچی ہیں جو ابباس ایدر کی پتنی ہیں ان کی ماں کو نکالا گیا تھا جن کی ڈیتھ ہو گئی اس کے ساتھ ہی ایک مہلا اور ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی اندر ہے اس کو ریسکیو کیا جا رہا لیکن اس سے کوئی سمپرک نہیں ہے پولیس کا اور ایف ڈی آر اپ کا تو یعنی اب تک لگ بھگ جو ابھی خبر آئی ہے ڈی جی پی نے جو بتایا ہے کہ چار لوگ ابھی بھی اس ملوے میں ہو سکتے لیکن سمپرک صرف ایک بیکٹ سے ہوا ہے ایک مہلا ہے جن کا ریسکیو کیا جا رہا باقی موبائل سربلانس کا احتمال کیا جا رہا جن کے پاس اندر موبائل تھے موبائل آن ہے سوچاپ نہیں ہوئے یا پھر انٹیم لوکیسن اس کی کیا تھی جو سربلانس کے جاریے ٹریس ہوتا ہے تو اس جگہ کو ٹریس کر کے وہاں جانکاری جو نکل کر آئی ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے اور سمجھائیے جو دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ یہاں رہتے نہیں تھے وہ باہر سے آئے تھے بینک کرمچاری ہیں دونوں دیکھیں بلکل وہ باہر کے باہر کے کرمچاری ہیں وہ بائنگ سے جڑے لوگ ہیں اپنی کلائنٹ سے ملنے آئے تھے ان کے اندر دبے ہونے کی آسنگ کا جتائی جاری جو پولیس مہان دیساک ڈی جی پی ڈی ایس چوہان نے بتایا کہ وہ دو لوگ بھی اندر پھنزے ہو سکتے لیکن وہ پچھلے پچھلے حصے میں جہاں پر یہ ڈی جی پی آپ کو دیکھ رہے ہیں ڈی جی لائن اڈر پرساند کمار دیکھ رہے ہیں یہ سب گھر سے ہی ہینڈی کرافٹ کا بزنس کر کے ہر مہینے لاکھوں کماتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے